زمانہ راشق کرتا ہے وہ دس ہجری کے منظر پر برائے حج نبی کے سن چلا جب لاکھ کا لش کر اللہ وقت انسان کا ہر جگہ میرے مہترم عزیزوں دوستوں میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی دوست احباب خیر و حفظ سے ہوں گے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کی تمام جائز تمنا اور مرادوں کو پورا فرمائے آپ کے کاروبار میں چارچان لگائے دن دوگنی اور راج چوگنی ترقیت فرمائے آپ جہاں بھی رہیں شاد و آباد رہیں ہمیشہ خوش رہیں اور خوشیاں بارتے رہیں کھے میں ہوئے کھالی حجاجے گرام پہنچے حرم شریف حج دو ایزائر تیس ہوا مکمل کب ہوگی گھر واپسی شہاب بھائی پہنچے آچانک کوئیت جی ہاں دوستو شہاب بھائی جو ہے کوئیت پہنچ چکے وہ کیوں گئے ہیں کس طرح سے گئے ہیں اس طرح اچانک جانے کی کیا وجہتی اور اس طرح ایمرجنسی میں کیوں گئے ہیں ایسی کیا ایمرجنسی آگئی تھی پیارے دوستو اور شہاب بھائی کی ایک دو ویڈیو بھی آئی ہے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے ان ساری باتوں کا کھلاسہ ہم ویڈیو کے اینڈ میں کریں گے اس لئے آپ ویڈیو کو لاشٹیک ضرور دیکھئے گا پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم شہاب بھائی کو لے کر ہی بات کرنے والے ہیں شہاب بھائی کے انڈیا سے لے کر کے سعودی تک کے سفر کے تعلق سے اور مکت المقرمہ کے حوالے سے جتنی بھی اپڈیٹ آ رہی ہے اور جانگاری مل رہی ہے وہ ساری اپڈیٹ اور جانگاری آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ڈیٹیل سے بتانے والے ہیں پیارے دوستو آپ یہ تو جانتے ہیں کہ شہاب بھائی نے آٹھ تاریخ و آٹھ جون کو مکت المقرمہ میں انٹری کر لی تھی وہ جا کر کے اپنی فیملی سے مل گئے تھے اس کے بعد شہاب بھائی کا انٹروی ہوا اس کو بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا اس کی اپڈیٹ بھی ہم نے آپ کو دی تھی لیکن اس کے بعد شہاب بھائی کا آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زوروں شوروں سے کتنا زبردست طریقے سے استقبال ہو رہا ہے کتنا زوروں شوروں سے لوگ جو ہے شہاب بھائی سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں کتنی محبت کتنی چاہت اور کتنی ہمدردی دکھا رہے ہیں کتنے گفٹ حدیہ وغیرہ دے رہے ہیں اور کس قدر شہاب بھائی کی خدمت کی جا رہی ہے اور کتنی بہترین طریقے سے شہاب بھائی کو بٹھا کر کے انہیں عزت دی جا رہی ہے اور پیارے دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ سارا انعام جو ہے وہ اللہ کے راستے کا ہے اللہ کے راستے میں نکلنے کا ہے اور شہاب بھائی کی لائیو لوکیشن کیا ہے شہاب بھائی کہاں پر رہ رہے ہیں کہاں پر قیام فرما رہے ہیں پیارے دوستو آپ یہ دو جانتے ہیں کہ شہاب بھائی نے جو کام کیا ہے یعنی جو ریکورڈ بنایا ہے اس ریکورڈ سے سعودی حکومت نے شہاب بھائی کو نوازا ہے اور اس کے بعد سعودی آراب کے نیو چینل کے ایک انکر نے شہاب بھائی کا جب انٹرویو لیا وہ انٹرویو بہت لمبا تھا اس میں بہت لمبی چوڑی باتیں ہوئی شہاب بھائی سے بہت کچھ پوچھا گیا اور شہاب بھائی نے اپنے سفر کے بڑے بڑے راز اس انٹرویو میں کھولے تو پیارے دوستو انسائی باتوں کا کھولا سا میں ویڈیو کے انڈ میں کروں گا اس لیے پیارے دوستو آپ کو ویڈیو میں لاش تک بنی رہنا ہے کیونکہ آج کی ویڈیو میں بہت خاص اور جروری جانکاری آپ کو ملنے والی ہے اس لیے ویڈیو کو اس کی پور چھوڑ کر کے نہیں جانا ہے نہیں تو آپ کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ پائے گا پیارے دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ اور گزارش کرتا ہوں کہ پلیز آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ جب بھی میں کوئی نئی ویڈیو ڈالو تو اس کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے ویڈیو کو لائک اور اپنے دوست احباب رشتہ دار اور تمام اہل ایمان کے ساتھ شیئر بھی کریں پیارے دوستو آپ پڑھتے اپنی ویڈیو کی جانب اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ شہاب بھائی کی لائیو لوگیشن کیا ہے پیارے دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ شہاب بھائی گیارہ مئی کو گیارہ تاریخ کو مدینہ المنورہ پہنچے تھے اور مدینہ المنورہ پہنچنے کے بعد شہاب بھائی کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے شہاب بھائی نے مسجد نبی پہنچ کر اللہ کے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اثر کی زیارت کا شرف حاصل کیا اور مدینہ المنورہ کے جتنے مقدس مقامات ہیں سب کی زیارت لگتار کرتے رہے اور پھر شہاب بھائی کی فیملی مدینہ المنورہ پہنچ چکی تھی کچھ روز اپنی فیملی کے ساتھ میں رہے اور پھر شہاب بھائی کی فیملی مقدس المقرمہ شہاب بھائی کا ویلکم کرنے کے لیے پہلے ہی پہنچ چکی تھی اور پیارے دوستو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہم نے آپ کو اپلیٹ دی تھی کہ شہاب بھائی بھی آٹھ تاریخ کو آٹھ جون کو الحمدللہ مقدس المقرمہ پہنچ گئے تھے اور اب شہاب بھائی کی فیملی عمرہ کرنے کے بعد گھر واپس آ چکی ہے کیونکہ شہاب بھائی کی فیملی کے پاس صرف عمرہ کا ہی ویزہ تھا پیارے دوستو شہاب بھائی کی تازہ اپلیٹ جاننے سے پہلے ہم چلتے ہیں پہلے تھوڑا پیچھے پیارے دوستو اب میں آپ کو تھوڑا پیچھے لے کر کے چلتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں کہ شہاب بھائی کون ہے کہاں کے رہنے والے ہیں کہاں سے وہ چلے تھے کتنا سفر انہوں نے پیدل تے کیا تو پیارے دوستو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ شہاب بھائی انڈیا میں کیرلا سے ہیں کیرلا کے مالا پرم کے وہ رہنے والے ہیں اور شہاب بھائی نے یعنی شہاب بھائی نے کیرلا کے مالا پرم سے اپنا حج کا سفر پیدل شروع کیا تھا تقریباً تین ہزار کلومیٹر کا سفر انہوں نے پیدل انڈیا میں تے کیا یہ پیدل چلنے کی محنت تو ہے تھکان تو ہے لیکن اللہ کا شکر ہے کہ شہاب بھائی کا خواب پورا ہو گیا ہے شہاب بھائی کی وہ منزل اور شہاب بھائی کا وہ خواب جو انہوں نے دیکھا تھا الحمدللہ سمہ الحمدللہ پورا ہو گیا ہے کتنی خوش قسمتی کی بات ہے شہاب بھائی کے لیے کہ شہاب بھائی اپنی فیملی کے ساتھ میں کچھ روز مدینہ تل منورہ میں رہے اور پھر شہاب بھائی کی فیملی شہاب بھائی کے ساتھ عمرہ کرنے کے بعد ابھی اپنے گھر واپس جا چکی ہے اس سے بڑی خوشی یہ بات شہاب بھائی کے لیے اور کیا ہوگی شہاب بھائی نے اپنا قیمتی وقت اپنی فیملی کے ساتھ میں گزارا اور ساتھ میں عمرہ بھی کیا یہ بات شہاب بھائی کی خوشی میں ان کی خوش قسمتی میں چار چاند لگاتی ہے کیونکہ پیارے دوستو جس گھر میں جانے کے لیے اکیلا انسان بھی ترستا ہے خواہش کرتا ہے خواہش مند ہوتا ہے کہ اللہ مجھے کسی طرح اپنے اس گھر میں بھلا لے اس گھر میں جانے کے لیے کتنی محنتیں مشکتیں کرتا ہے کتنی اللہ سے مانگتا ہے جب جا کر کے اللہ قبول کرتا ہے اور اللہ رب العزت اسے اپنے گھر میں بھلاتے ہیں کیونکہ پیارے دوستو ایسے بہت انسان ہیں جو حج گھر نکلی جانا چاہتے ہیں ان کے پاس اتنی وسط بھی ہے ان کے پاس اتنا پیسہ بھی ہے فرض بھی ہے لیکن کسی مجبوری کے تحت وہ نہیں جا پاتے جب بھی حج کا زمانہ آتا ہے حج کا وقت آتا ہے تو ان کے سامنے کوئی نہ کوئی ایسی مجبوری آ کر کے کھڑی ہو جاتی ہے جو انہیں جانے نہیں دیتی اور وہ نہیں جا پاتے لیکن اللہ رب العزت نے شہاب بھائی کو یہ نعام بخشا ہے یہ نعام دیا ہے کہ انہیں پیدل حج کرنے کے لیے قبول کیا ہے لیکن شہاب بھائی کا راستے میں پریشانیاں بھی بہت آئیں جن کا شہاب بھائی نے حمد کے ساتھ ڈٹ کر کے سامنا کیا اور اپنی طرف سے جہاں تک ہو سکا وہ لگتار کوشش کرتے رہے پر شہاب بھائی گھبرائی نہیں ڈرے نہیں بلکہ سامنے کھڑے اگرڈڑے رہے ہر مشکل کا سامنا کرتے رہے وہ کہاوت سنی ہوگی آپ نے کہ حمد مردہ تو مدد خدا جب انسان حمد کرتا ہے کوشش کرتا ہے تو اس کے ساتھ اللہ رب العزت کی مدد شامل حال ضرور ہوتی ہے اور جیتا جاتا ثبوت آپ کے سامنے ہیں کہ شہاب بھائی کو آپ لے لیجئے شہاب بھائی کے ساتھ میں اللہ کی وہ مدد ہے جس نے شہاب بھائی کو شہاب بنایا ہے شہاب کو ان کے منزل تک پہنچایا ہے اور جس کی وجہ سے شہاب بھائی اپنی منزل پر پہنچ کر دیا بہت زیادہ خوش ہیں کیونکہ شہاب بھائی نے اپنی حمد کو ٹوٹنے نہیں دیا اور اپنے حوصلوں کو پست ہونے نہیں دیا وہ دل لگی کے ساتھ دل لگا کر کے اللہ سے اخلاص کے ساتھ مانگتے رہے یہ وہ سب سے بڑی پریشانی تھی جو شہاب بھائی کو انڈیا میں سفر کرتے ہوئے ان کے سفر کے دوران شہاب بھائی کو پیش آئی تھی جب پاکستان انہیں ویزا نہیں دے رہا تھا تو انہیں لگ بگ چار مہینے دس یا پندرہ دن انہیں پنجاب کے ایک اسکول میں رہ کر کے انتظار کرنا پڑا انہیں بعد میں پھر ویزا ملا ویزا ملنے کے بعد وہ پاکستان پہنچے پھر شہاب بھائی نے اپنا سفر پاکستان میں طے کیا لیکن دوسری پریشانی کی بات یہ دی کہ پاکستان سرکار نے شہاب بھائی کے لیے کچھ اچھا نہیں کیا دوسری پریشانی ہو شہاب بھائی کے لیے یہ گھڑے گی کہ شہاب بھائی کو کچھ ہی روز پاکستان کے اندر سفر کرنے دیا گیا اس کے بعد انہیں فلائیڈ میں بٹا کر کے ایران کے اندر چھوڑ دیا گیا پیارے دوستو پھر شہاب بھائی نے ایران کے اندر اپنے سفر کو تیہ کیا لیکن پریشانی شہاب بھائی کا ساتھ کہاں چھوڑنے والی تھی ایران کے سفر کے دوران شہاب بھائی کو یہ پریشانی پیش آئی کہ ایران کے اندر بہت زیادہ برف باری تھی شہاب بھائی نے جب ایران کے اندر انٹری کی شہاب بھائی جب ایران پہنچے تو ایران میں بہت زیادہ برف باری تھی کہ راستے بھی سفید ہو رہے تھے پیڑ پودے بھی سفید ہو رہے تھے بہت ہی زبردست تھنڈ اور بہت زیادہ سردی تھی وہ وقت بہت مشکل برا تھا دوستو اتنی زبردست سردی میں سفر کرنا آسان نہیں تھا بہت مشکل تھا اتنی تھنڈ میں اور اتنی سردی میں بھی شہاب بائی نے اپنے سفر کو روکا نہیں بلکہ ہمت اور حوصلوں کے ساتھ اپنے سفر کو تیہ کرتے ہوئے چلے آ رہے تھے پیارے دوستو آپ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف آپ کو ویڈیو دکھاتے ہیں جن کا ذکر ہم نے شروع میں کیا تھا جس ویڈیو کو دیکھ کر کے آپ کا دل خوش ہو جائے گا کرے گا انشاءاللہ اڈری دعا کیا حج کا ٹائم بھی مینا میں عرفہ میں مزدلفہ میں جمرا میں کھدر بھی جانے کا ٹائم دعا کا راستہ کھدر کھدر ہے وہ پورا میرا راستہ میں بھی میں اندیا پاکستانی رانی راگ وید سعودی یہ راستہ میں بھی سب کو میرے دعا ساتھ ساتھ میں دعا کیا الحمدللہ اللہ قبول کرے گا آپ لوگ میرے بھی یاد رکھنا دعا میں انشاءاللہ ایک بار میرا سعودی گورنمنٹ کو بہت بہت دینکیو سو مجھ لٹس اف تینکس فور سعودی منسٹری آف سعودی گورنمنٹ اور منسٹری آف حج جمرا انہیں لاکہ آریگوں چیدہ نہ دے سعودی گورنمنٹ رحم 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 آیا ملیک الجبار آیا راج سید آیا کرنکل لائے تم پرانے پریشت دم آیا من بدینہ منوری الوچھ وند ینگل ننوڑ چودکن نئی دعاکن نئی اترم نلگنے اللہ آمین ینگل اٹھ پریا پٹ سہودر نشیہاب چوتھول پریشت دم آیا حج جگرمت نمینڈی سندھم ناٹھیل ننن ناٹنن پریشت دم آیا مدینہ منوری الوچھ وند نئی دم اکت تل مکرمائی الوچھ چلگئیم اوڈنن حج جنڈ کرمگلک پورتی گرچ وینڈم پریشت دم آیا مدینہ منوری الوند یا تر جودک ویان اللہ وی نی قبول آکن نئی اللہ اللہ وی ای آتر ایل ادہت سہائیچا ورماند آلگل اوڈنڈ پارتن وند تامس سوگرنگل نلگی بکشنم نلگی مٹی اللہ ری دیرم سہائیچا سہگریچا دعا جید آلگل اوڈکک نئی ارحم آیا پردیفلم نلگنے اللہ پیارے دوستو کمنٹ میں آمین لکھنا بلکل بھی نہ بھولیں آمین ضرور لکھیں اس ویڈیو میں پیارے دوستو آپ نے دیکھا شہاب بھائی نے دعا کرائی اور شہاب بھائی نے یہ بھی بتایا کہ میں نے حج کے وقت میں سبھی کے لئے دعا کی حج کے وقت میں کعبہ شریف میں سب کے لئے دعا کی عرفات کے میدان میں سب کے لئے دعا کی مینہ میں مزدلفہ میں یعنی کہ جہاں جہاں دعا قبول ہونے کی جگہ ہے وہاں پر سب کے لئے خوب دعائے کی اور پیارے دوستو شہاب بھائی نے اس ویڈیو میں ان سبھی دیشوں کو شکریہ بولا ان سبھی دیشوں کو تہنگیو بولا جن دیشوں نے شہاب بھائی کے سفر میں ان کی ہیلپ کی جیسے انڈیا پاکستان ایران ایراک ہوئے تو سعودی عرب ان سبھی دیشوں کا شکریہ عطا کیا اور اب آپ یہ ویڈیو دیکھئے تمنہ ہے میری ان راستوں کو دیکھتا جاؤں لگے پائے نبی جس جاؤں سے میں چومتا جاؤں کبھی وادی کبھی میدہ کبھی کحسار اور سہرا بیاء کرتے نبی جی کا گزر میں جھومتا جاؤں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر جی ہاں دوستو ماشاءاللہ سبحاناللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھی اور کتنی پیاری یہ ویڈیو ہے شیاب بھائی حج کرنے کے بعد پہلی بار جب مسجد نبی میں گئے مسجد نبی کے اندر گئے تو وہاں کی یہ ویڈیو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں کتنا خوبصورت یہ منظر ہے کتنا خوبصورت یہ نظارہ ہے جیلے دوستو یہ ویڈیو آپ کو اچھے لگی ہو تو ویڈیو کا لائک ضرور کریں شیاب بھائی کے لئے ایک پیاری سا کمنٹ کریں سبحاناللہ ماشاءاللہ ضرور لکھیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں کیونکہ جتنے شیاب بھائی سے پیار محبت کرنے والے ہیں یہ ویڈیو ان سبھی تک پہنچنی چاہیے دوستو یہ ہمارے ایک بھائی ہیں جو کہ اس وقت سعودی میں ہے جن کے ذریعے سے یہ ویڈیو ہمیں ملی ہے اللہ رب العزت اس بھائی کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے اور اس کا بدل اللہ رب العزت اسے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عطا فرمائے ابھی بھی آپ کو یہ ویڈیو کو اس کی پر چھوڑ کر کے نہیں جانا ہے نہیں تو آپ کی سمجھ میں شیاب بھائی کی حوالے سے کچھ بھی نہیں آ پائے گا یارے دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ جس طرح سے شیاب بھائی کو حج کا ویزہ ملا تھا اس ویزے کے ملنے میں سعودی کے جو بڑے بڑے شیخ ہیں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے ان کا بہت بڑا ساتھ ہے ان کی بہت بڑی سپورٹ ہے جو شیخ شیاب بھائی کی خوب سپورٹ کر رہے تھے جگہ جگہ پر شیاب بھائی کی مدد کر رہے تھے اور جن شیخوں نے شیاب بھائی کو ویزہ دلانے میں بہت بڑی ہیلپ کی انہیں کی وجہ سے شیخ بھائی کو یہ ویزہ مل پایا تھا اور اس میں ایک بہت بڑا یوگدان جو ہے وہ آپ کی دعاوں کا بھی ہے الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آپ سب کی بھی دعا قبول ہو گئی ہے اور پیارے دوستو شیخ بھائی جب کعبے کے نزدیک گئے کعبے کے پاس گئے تو کعبے سے لپٹ کر کے چمٹ کر کے اللہ سے اپنے دل کا حال سنا کر کے خوب روئے اللہ سے مانگتے ہوئے روئے اور اس لئے بھی روئے ہوں گے کہ شیخ بھائی اتنی مصیبتوں بھرا یہ سفر تیہ کر کے آئے ہیں اتنا بڑا سفر تیہ کر کے آئے ہیں آٹھ ہزار کلومیٹر سے بھی زیادہ کا اور اپنے سفر میں انہوں نے اتنی مشیبتیں اتنی مشکلیں اور اتنی پریشانیاں جھیلی ہیں اور یہ سفر تیہ کرنے کے بعد بھی شیخ بھائی کو جتا ہے اس کا بیزہ نہیں ملتا تھا بھی بہت بڑی پریشانی تھی شیخ بھائی نے سوچا ہوگا کہ ہم میری اس ایک سال کی محنت کا کیا ہوگا لیکن انہوں نے انہوں نے شیخ بھائی کو اللہ رب نظر نے حسین بھائی کے حوالے سے تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے بھی شیخ بھائی ہوں گے آپ کے لئے بھی ایک اچھی خبر ہے کیونکہ شیخ بھائی نے وعدہ کیا تھا کہ میں سبھی مسلمانوں کے لئے خاص طور سے اندوستان کے اور پوری امت کے لئے دعا کروں گا تو دوستو خوش ہو جائیے کیونکہ شیخ بھائی کی دعاوں میں ہم سب بھی شامل ہیں شیخ بھائی کی تازہ اپ ڈیٹ اور لوگیشن کے بارے میں بات کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں دوستو اس ویڈیو میں بتایا گیا ہے کہ شیخ بھائی کی لائیو لوگیشن کیا ہے شیخ بھائی اس وقت میں کہا ہے اور شیخ بھائی اچانک کوئیت کیوں گئے شیخ بھائی کی پوری اپ ڈیٹ صحیح طریقے سے جاننے کے لئے اور سمجھنے کے لئے آپ کو پوری ویڈیو دیکھنا ہوگی بہت ہی زبردست قسم کی اپ ڈیٹ ہے میرے بات شاہ بھائی کے حوالے سے بہت بہت ہی زبردست ہے جو کہ آپ کو کوئی چینل والا کسی یوٹیوب چینل والا نہیں بتائے گا میں نے آپ کو بتایا تھا شاہ بھائی پچھلے اکبر جو ٹیول ایجنٹ ان کے آفیس میں گئے تھے اور وہاں سے ان کا ٹکٹ کنفارم ہو گیا ہے تو وہ ٹکٹ جو ہے ان کا کنفارم ہوا تھا وہ بسکلی ان کا انڈیا کا ٹکٹ نہیں تھا وہ ان کا ٹکٹ تھا اس کا کوئیت کا تو شاہ بھائی اس وقت کوئیت پہنچ چکے ہیں بہت بڑی اپ ڈیٹ ہے آپ تمام کے لئے اور آپ سب سے پہلے یہ اپ ڈیٹ آپ کو تمام دوستوں کو ہمارے چینل پہ ملے گی اس طرح کر کے آپ اپنی ویڈیو بنا سکتے ہیں اس پہ تو بہت بڑی اپ ڈیٹ ہے شاہ بھائی اس وقت کوئیت پہنچ چکے ہیں اور ہم لوگ سوچ رہے تھے کہ ان کی شاہد ٹکٹ وہاں کی کیرلا کی ہوئی ہے تو شاہ بھائی کی ٹکٹ جو ہوئی ہے وہ کوئیت کی ہوئی ہے تو اس وقت شاہ بھائی کوئیت میں موجود ہیں اور یہ آپ کو میں ایک تصویر بھی بھیج رہا ہوں آپ وہ بھی دیکھ لیجئے جی ہاں دوستو یہ تھی وہ شاہ بھائی کی تازہ اپ ڈیٹ شاہ بھائی جو ہے کوئیت پہنچ چکے ہیں لیکن شاہ بھائی کوئیت کیوں پہنچے ہیں اچانک جانے کی وجہ کیا تھی اس کے بارے میں ہم اگلی ویڈیو میں آپ کو پوری ڈیٹیل سے بتائیں گے فلال یہی ہے کہ شاہ بھائی جو ہے کوئیت پہنچ چکے ہیں آپ کو بتایا تھا پہلے کہ شاہ بھائی جو ہے اکبر ٹریولز ایجنڈ جو ہے ان کے پاس گئے تھے ٹکٹ کرانے کے لیے ہم نے سوچا تھا کہ ٹکٹ انڈیا کا انہوں نے کرایا ہے لیکن شاہ بھائی نے ٹکٹ انڈیا کا نہیں بلکہ کوئیت کا کرایا تھا تو فلال جو ہے شاہ بھائی کوئیت پہنچ چکے یہ سب سے بڑی فلال کی اپ ڈیٹ ہے اور پیارے دوستو آپ کو معلوم ہی ہے کہ شاہ بھائی نے بتایا ہے کہ آٹھ دن کے بعد یعنی کہ ایک ہفتے کے بعد میں انڈیا پہنچ جاؤں گا اور یہ بھی بتایا جائے گا کہ شاہ بھائی ڈلی جائیں گے یا کیرلا جائیں گے ڈائریکٹ کیرلا جائیں گے یا پہلے دلی جائیں گے زیادہ چانس جو ہے وہ دلی کی ہی ہے کیونکہ کیرلا کے لئے فلائٹیں کم ہیں سعودی عرب سے کیرلا کی فلائٹیں جو ہے وہ بہت کم ہیں اس لئے زیادہ چانس اسی کی ہی ہے کہ شاہ بھائی کیرلا نہ جا کے دلی آئیں گے اور اب وہ خوشکبری سنیے جس خوشکبری کو بار بار سننے کو من کرتا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ شاہ بھائی کے ساتھ ان کی والدہ نے حج کیا ہے کیونکہ شاہ بھائی کو جب گورمنٹ سعودی حکومت نے سپیشلی ان کو پرمیشن ملی حج کرنے کی تو شاہ بھائی سے نے خواہش ظاہر کی کہ میری والدہ بھی جو ہے وہ حج کرے تو سعودی حکومت نے پھر ان کی والدہ کو ان کے کہنے پر ان کی والدہ کو بلایا اور ان کو سپیشلی قسم کی جو حج کی عنومتی دی گئی ہے اور جیسے فلائٹیں پتھ ہو گئی تھی لیکن پھر بھی سعودی حکومت نے ان کو وہاں پہ بلایا اور ان کو سپیشلی طور پہ دونوں کو حج کروایا اور اب جو ہے شہاب بھائی تلال کے گھر میں ہے اور بھی تلال جو ہے اس کے گھر میں ہے دونوں ان کی والدہ اور وہ اور ایک اور بہت بڑی اپ ڈیٹ ہے شہاب بھائی کے حوالے سے تیسری اپ ڈیٹ جو ہے وہ میں آپ کو بہت چلد وہ بھی میں دوں گا انشاءاللہ جی ہاں پیارے دوستو آپ نے سنا کتنی اچھی اور کتنی خوبصورتی اپ ڈیٹ ہے کہ شہاب بھائی کو تو سپیشلی ویزا دیا گیا شہاب بھائی کو تو سپیشلی حج کی اجازت دی گئی اور شہاب بھائی کی خواہش پر ان کی ماں کو بھی بھولایا گیا انہیں بھی حج کی سپیشلی اجازت دی گئی اور شہاب بھائی نے اور ان کی ماں نے ساتھ ساتھ میں حج کیا پیارے دوستو سعودی حکومت نے یہ کام بہت ہی بہترین کیا ہے بہت ہی اچھا کام کیا ہے جو کہ تعریف کے قابل ہے اور دوستو ایک یہ بھی بہت بڑی اپ ڈیٹ ہے کہ شہاب بھائی کا فریم میں حج ہو گیا ہے شہاب بھائی کا حج کا پورا خرچہ جو ہے سعودی حکومت نے اٹھایا ہے شہاب بھائی کو ایک روپیا بھی خرچ کرنا نہیں پڑا پیارے دوستو مجھے معلوم ہے کہ آج کی اپ ڈیٹ سن کر کے آپ کا دل بہت زیادہ خوش ہو گیا ہوگا کیونکہ میں نے اپ ڈیٹ ہی آپ کو ایسی خوش دل سنائی ہے تو پیارے دوستو اس خوشی کے موقع پر اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو یار سبسکرائب کرنا تو بنتا ہے ایک لائک تو بنتا ہے دوستو کے ساتھ شیئر کرنا تو بنتا ہے نہیں کیا ہے تو جلی سے کر دو میرے بھائی اور دوستو شہاب بھائی نے جو ایک بہت بڑا خواب دیکھا تھا پیدل حج کرنے کا الحمدللہ سم الحمدللہ شہاب بھائی کا وہ خواب بھی مکمل ہو چکا ہے اور بات اگر کریں کہ شہاب بھائی گھر واپسی جو ہے پیدل آئیں گے کی فلائٹ سے آئیں گے تو اس حوالے سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ شہاب بھائی ادھر سے پیدل ضرور گئے تھے لیکن ادھر سے پیدل نہیں آئیں گے بلکہ فلائٹ سے آئیں گے تو پیارے دوستو بہت کڑی محنت کے بعد اور بہت مشکت ہو اور بہت تکلیفوں کو پرداشت کرنے کے بعد شہاب بھائی کا جو ہے سبنا اور خواب پورا ہو چکا ہے الحمدللہ وہ حج کر چکے اور تمام حاجیوں کا حج بھی مکمل ہو چکا ہے اور پیارے دوستو بہت جلد جو ہے تمام حجاجی گرام اور شہاب بھائی اپنے گھر واپسی کریں گے کیونکہ دوستو کچھ فلائٹ ہے تو حاجیوں کی آ چکی ہے اور کچھ باقی ہے جو باقی ہے وہ بھی بہت جلد آ جائے گی اور کمنٹ کر کے آپ ضرور بتائیں گے کہ شہاب بھائی جو ہے دلی جائیں گے کہ کیرلا جائیں گے اور پیارے دوستو یہ بھی ضرور بتائیں گے کہ دلی میں شہاب بھائی کا سواگت ہے اور بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے کیونکہ شہاب بھائی کے بعد بھی ہم اپنے اس چینل پر آپ کو بہت اچھے اچھی اور بہت پیاری پیاری ویڈیو آپ کے لئے لاتے رہیں گے اور ہمارے ایک نوشات بھائی ہے جو کہ کرناٹکہ سے چلے ہیں جو کہ دوہزار چوبیس کا حج کریں گے ان کی اپ ڈیٹ بھی ڈیلی کی اپ ڈیٹ ہمارے اس چینل پر آپ کو ملتی رہے گی فلال وہ دلی رکے ہوئے ہیں اپنی کاغذی کار روائی کرا رہے ہیں جیسے ان کے کاغذات پورے ہوتے ہیں کاغذی کار روائی پوری ہوتی ہے تو انشاءاللہ بہت جلد نوشات بھائی انڈیا سے بارگاہ سفر اپنا شروع کریں گے دوستو آج کی ویڈیو میں یہی اپ ڈیٹ تھی جو آپ نے سنی اور سمجھے آگے کی جب بھی کوئی اپ ڈیٹ آتی ہے میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا دوستو ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ویڈیو آپ کو اچھ لگی ہو تلائق ضرور کیجئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب پڑھنا بلکل بھی مت بھولے گا اور ہاں شہاب بھائی کے لئے دل سے دعا کرنا بھی مت بھولے گا پیارے دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو میں نئی کسی اپ ڈیٹ کے ساتھ تب تک کے لئے آپ اپنا اور اپنوں کا دیر سارا خیال لکھے گا اجازت چاہوں گا بہت ساری دعا کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ